وحی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا میں آج ہمارے مہمان ہیں ملک کے مشہور شاعر جناب زیاد جالندری ان کے دو مجموعیں سر شام اور نارسہ شائع ہو چکے ہیں آج ہم ان سے چند سوالات کریں گے زیاد جالندری صاحب شاعری ذریعہ اظہار ہے اظہار کے اور بھی ذرائع ہیں آپ نے شاعری کو کیوں اپنایا یہ مجھے بھی معلوم نہیں کیوں اپنایا شاید دوسروں کے وسیلے میرے پاس نہیں تھے دوسرے ذریعوں کے لیے رنگ چاہیے جو مجھے مہیا نہیں تھے شاید اور شاید ناچنے کی بھی توفیق نہیں تھی کیونکہ وہ آس پاس ماحول میں نہیں تھے پھر سکلپچر ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ماحول اور معاشرے کی بات ہے جالندر میں تھا میں اور بہت سے فن تھے مثلا کرکٹ کو ہم فن سمجھ کے کھیلا کرتے تھے گفتگو کے فن میں ہم سمجھتے تھے کہ زمانے میں بہت تاک ہیں مگر شیر میرا خیالہ فضا میں تھا محول میں تھا کچھ مزاج میں تھا کچھ مل جل کے ہو گیا اور پتہ نہیں شیر ہے کیا اور مزاج میں تھا بھی کہ نہیں تھا یہ تو آپ لوگ جب پڑھتے ہیں شیر ہمارے تو یہ کہیں گے کہ ہمارے مزاج میں تھا کہ نہیں تھا برحال ہوا یہ کہ مجھے ایک رغبت رہی شیر سے ایک محبت رہی آپ نے بتایا کہ دوسرے ذرائع آپ کے پاس نہیں تھے الفاظ کا ذریعہ تھا تو نصر بھی لکھ سکتے تھے آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں آپ سانے بھی کہانیاں نوویل میں نے کہا کچھ شیر کچھ تھوڑا سا مزاج کی پسندیدگی نا پسندیدگی کا مسئلہ تھا مجھے کچھ شیر زیادہ متاثر کرتے تھے کچھ زیادہ محبت تھی معلوم یہ ہوتا تھا کہ شیر میں بات جو ہے وہ زیادہ اثر کر جاتی ہے سننے والوں پر اپنی بات کا بھی چاہتے تھے کہ کچھ پرتاثیر ہو اچھا آپ تو یہاں کے عدبی سرگرمیوں سے واقف رہتے ہیں بلکہ حلقہ اربابی ذوق میں آپ کو دیکھتی بھی ہوں عدب میں جو نئے تجربات ہو رہے ہیں مثلا پروز پوئیم کا تجربہ اس کے مطالق آپ کے کیا خیال ہے بات یہ ہے کہ اس پر کئی دفعہ اظہار خیال میں بھی بلکہ سبھی لوگ کر چکے ہیں سوال یہ ہے کہ تجربہ بزاتے خود بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اس میں نئی رہیں ملنے کا امکان ہوتا ہے لوگ نئی طرح سوچتے ہیں اور کہی ہوئی بات کو کہہ ہوئے انداز میں کہنا تو ویسے ہی غیر ضروری ہے ایک خامخواہ کی محنت اور کوشش ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ چونکہ فنکار اپنی انفرادیت کو منوانے کے لیے بہت کوشاں رہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ انفرادیت ان کی دوسرے قبول کریں اور وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب وہ انفرادی کام کریں تو چونکہ اس میں فرد کی بہت اہمیت ہے شیر کہنے والے کی یا کسی بھی فنکار کی تو وہ اپنے لیے نئی رات تلاش کرتا ہے تو وہ تلاش کرنے کی کوشش اور نئے تجربے ہمیشہ ایک مستحسن عمل ہے اب دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ جو تجربے کیے گئے ہیں وہ کیسے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کے سکوپ سے باہر آپ ضرور جواب دیں اس کا بھی کیونکہ ذہن میں اس قسم کے سوالات آتے رہتے ہیں اور جو ہم انٹرویوز پر سن رہے ہیں وہ بھی اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں پسند آتی ہیں کچھ نہیں پسند آتی ہیں اپنا مزاج ہوتا ہے تو کوئی حیث کوئی تجربہ بزاتے خود نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے اور اب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کہی گئی ہے وہ قصتہ کی ہے اب تیرمی صدی میں جب دانتے نے لیٹن کو چھوڑ کے اٹیلین میں بہت بڑی نظم کہی تو اس نے روگردانی کی متینہ اقدار سے اپنے نظام سے اپنی شائری کے بخصے لیکن وہ دنیا کی بہت بڑی نظم ہے ازرہ پاؤن نے جب کینٹروز لکھے تو آج تک لوگ تیع نہیں کر پائے کہ یہ کر کیا رہا ہے تو اس پر دو طرفہ رہے ہیں لوگ اس کو بہت اچھا بھی کہتے ہیں بہت برا بھی کہتے ہیں اب رہا کہ نصر میں شائری ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی اس پر بڑے شدید قسم کے رویے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب نصر جو ہے وہ تو یہ لفظ ہی نظم کی کتزاد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہاں کچھ چیز نظم ہوتی ہے نصر ہوتی یہ تو کوئی واگا بورڈر والی بات ہو گئی کہ نہ نصر ہے یہ نظم ہے تو اب اس پر بھی اختلاف ہے اور یہ بھی ہوا ہے کہ سب یہ بڑی شائرانہ نصر لکھتے ہیں یا بڑی پروزیک نظمیں لکھتے ہیں تو اب یہ ساری باتیں تو چلتی رہتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ چیز پیش کی گئی ہے اگر آپ پر اس کی کیفیت اور اثر جو ہے وہ شیریت سے قریب نظر آتا ہے تو آپ اس کو شیر کہیں اگر شیریت کے قریب نظر نہیں آتا مگر وہ آپ کا میار ہوگا ممکنہ میرا میار اس سے مختلف ہو کیونکہ یہ جتنی جمالیات کی باتیں ہیں جتنی فنون کی باتیں ہیں ان پر کوئی ایسے حتمی کلیے نہیں ہو سکتے کہ سب لوگ ان پر متفق ہو تو وہ اختلافات کی گنجائش تو رہے گی آج کل ایک سوال اور اٹھایا جا رہا ہے کہ شیری اظہار ہے یا ابلاغ آپ کا کیا خیال ہے اس پہ کئی دفعہ بات ہوئی میں اس کے بھی ایک سنجھوتے کا قائل ہوں بات یہ ہے کہ ابلاغ جو ہے وہ تو پڑھنے والے کا عمل ہے کہنے والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح زندہ تجربے کو اس طرح اپنے فن میں ڈھال لے کہ دوسرے لوگ جو اس قسم کے تجربے کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان تک وہ پہنچا اس میں پہنچنے میں ابلاغ آ گیا مگر مقصد ہوتا ہے کہنے کا پہلا بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اس کوشش میں ایک لفظوں سے جنگ ہے اصل میں جنگ نہیں اس میں ایک مسررت بھی ہے تفریح بھی ہے انہماک بھی ہے شیر کہنے والے شیر کہیں نہیں اگر ان میں خاص قسم کی مسررت خاص قسم کی لذت انہیں حاصل نہ ہوتی مگر اس لذت میں ایک کشمہ کشمی ہے محبت کی ایک جنگ بھی ہے تو اگر اس محبت کی جنگ میں اس مسررت کی کوشش میں وہ شامل کر لے اس خیال کو بھی کہ صاحب یہ دوسروں تک فلان فلان تک پہنچانا ہے تو وہ محبت کا عمل جو لفظوں اور اس کے درمیان میں ہے اس کو زوف پہنچے گا لہٰذا تخلیقی عمل کے دوران اس کی صرف اظہار تک کوشش ہونی چاہیے اس بات کی اسے پرواہی نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب اس کا ابلاغ ہوگا کہ نہیں ہوگا دونوں صورتیں اس کے لئے نقصان دیں اس کے بعد اگر ابلاغ ہو گیا ہے لوگوں تک بہت آسانی سے پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچی تو اس کا اس کو دکھ نہیں ہونا چاہیے البتہ اس قسم کا رنج ضرور ہوتا ہے کہ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہم خیال لوگ آپ کسی محسوسات آپ کے کسی اقدار میں رہنے والے لوگ وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے یا ان کا بھی یہ تجربہ ہے وہ اس میں شریک ہوں گے جب وہ بھی نہیں ہوتے تو پھر آپ کو کچھ احساس تنہائی کا ہوتا ہے جو فنی عمل سے الگ فرد کی انا کا مسئلہ ہے اچھے پچھلے دنوں کئی مجموعیں یکے بعد دیکھ رہے سامنے آئے تو یہ شاعری میں ہمارے کس حد تک اضافہ کر رہے ہیں یہ مجموعیں سب مجموعوں کی تعداد تو کوئی اضافہ نہیں کرتی اضافہ تو یہ چیز کرتی کہ ان میں اچھے برے کی تنہیں ان میں سے کوئی آپ کے خیال میں ایسا تھا جو اضافہ معلوم ہو اگر آپ ان کے مصنفوں سے پوچھے تو سب ہی اضافہ ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی کوششیں ضرور ہیں جو قابل قدر ہیں مگر ہم لوگ اضافہ عظیم اور کمال ان کو کچھ بڑی احتیاطی سے استعمال کرتے ہیں آج کل تو اس میں کچھ تمیز مٹتی جاری اچھے برے کی مگر ہر ایک جس کی بھی آپ نے دیکھی ہوگی رو نمائی کتاب کی چہرہ نمائی یا افتتائی مجلس اس میں آپ نے دیکھا گا کہ ہر شخص بڑا عظیم اور ہر شخص بہت ترہ ترہ کے اضافہ کرنے والا تو اب میں کسی کے متعلق بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تھا اور وہ نہیں تھا کیونکہ مجھے بھی رہنا ہے آپ کی طرح اس معاشرے اچھا یہ جو فیصلہ ہوا ہے آدم جی پرائیس کا اس سے آپ مطمئن ہیں میں اس کے متعلق اس لیے نہیں کچھ کہہ سکتا کہ میں مطمئن ہوں یا نامتمئن ہوں کہ میں اس سے واقف نہیں کہ کون کون سی کتابیں آئیں تھیں مجھے میں ججز میں اس کے نہیں تھا میں تھا منصف ان میں سے وہ جو ترجموں کا انام تھا تو میں دوسری مجلس میں تھا اس لیے اس مجلس میں کون کون سی کتابیں مقابلے میں آئیں کون کون سی نہیں آئیں اور جو دوسری آئیں جن کو انام نہیں ملا ممکن ہے ان میں ایسی ہوں جو میری پڑی ہوئی نہ ہوں تو میرے لیے اس قسم کا کوئی حتمی فیصلہ دینا کہ ججو نے یا دیانت سے کام نہیں لیا یا میری رائے سے وہ متفق تھے یا نہیں تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوال آپ کا بڑا ظالم سوال ہے جس کا جواب مجھے نہیں دینا چاہیے اچھا ویسے ایک بات اور جو آج کل نوجوانوں میں خاص طور سے اٹھ رہی ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں وہ ہمارے ٹی وی نے عدبی پروگرام شروع کیا ایک نئی تصانیف اور اس میں وہ شاعر کو بیٹھا کر پوری طرح اس کے علمج میں کی تعریف کر دیتے ہیں کلام کی تعریف کر دیتے ہیں آپ خود بھی ان پروگرام میں شریک ہوئے ہیں تو کیا یہ رویہ صحیح ہے عوام پر صرف یہی اثر ڈالنا چاہیے کہ جو کچھ ہے یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب بہت سے لوگ سنیں کیونکہ اس کا جواب میں دینا بھی چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سامنے بیٹھ کے تعریف کر دیتا تو اس سلسلے میں پہلی بات مجھے یہ کہنا دیجئے کیونکہ میری شمولیت کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک مجموعہ کے سلسلے میں ہم شامل ہوئے تو ہم نے اس کی وہ تعریف نہیں کی جو اس مصنف کے یا اس کے بعض مددہوں کے خیال میں ہونی چاہیے تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہر اور شہر سے باہر سے ہم کو بڑی فیرون مزاجی اور بدتینتی اور تاثب اور خدا جنے کہے کہے کا گناہگار کہا گیا پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ کچھ عدیب جو تھے شاعر تھے وہ بہت گھبرائے گھبرائے پہنچے ٹیلی ویژن والوں کے پاس بھی گفتگو کرنے والوں کے پاس بھی کہ صاحب یہ جواہ ہے ٹیلی ویژن پر پوجیکشن ہمارا یہ تو اس لیے نہیں کہ ہم پہ تنقید کی جائے یہ تو تعریف ہے ہماری خوبیوں کا تا کہ لوگ ہمیں پڑے اور عدب سے دلچسپ پی لے تو اس کے بعد رویہ ان لوگوں کا جو گفتگو کرتے تھے نسبتا نرم ہو گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی آپ سوال پوچھ رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عدب کے زیادہ قریب ہیں مگر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کا عدب سے کوئی تعلق نہیں تو جب وہ ٹیلی ویژن پر ریڈیو پر وہ عدب کی بات سنتے ہیں تو وہ اس طرح کے نقاد نہیں ہوتے جیسے عدیب خود ہوتے ہیں تو اگر آپ ان لوگوں تک وہ تنقید جو بہت ہی آلہ پائے کی یا آلہ اقدار کی ریائت سے کی جاتی ہے اس تنقید کے حوالے دیں تو وہ عدب جو تھوڑی بہت دلچسپی وہ لے سکتے ہیں ٹی وی اور ریڈیو کی وجہ سے وہ بھی نہیں لیں گے تو اگر تو آپ کا مقصد یہ ہو کہ عدب سے لوگوں کو بھگائیں تو خوب جی بھر کے تنقید کیجئے ٹی ویژن پر ریڈیو پر لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو عدب سے دلچسپی ہو تو وہ جو ان کے اچھے پہلو جو خوبی کی باتیں وہ بتائیے تاکہ کہ لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہو اور زیادہ وہ ذوق ہو اور وہ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد وہ خود فیصلے کریں کہ ان کے مزاج کے مطابق کیا ہے کیا نہیں ممکنہ میں کسی چیز کو اپنے میار سے بہت فضول کہہ دوں گھڑیا کہہ دوں مگر ایک تو میرا میار ہر شخص کا میار نہیں آپ کو معلوم ہے کہ آج کل عوام کا میار یہ ہے کہ فلمی گانے سب سے بڑا عدب ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی سنتے رہیں اور آپ کا جو میاری عدب یا جو عدبی کتابیں چھپتی ہیں ان پر آپ تنقید کریں بڑی افلاتونی انداز میں تو نتیجہ ظاہر ہے یہ میں اس لئے تفصیل سے بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں بات کرنے والے کو مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ بات کن سے کر رہا ہے عزیز صاحب تو ایسا ہو کہ اس پروگرام کے لئے ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو کہ عدب میں ایسی اہمیت اتنی اہمیت نہ رکھتے ہو کہ جب ایک بڑا نقاد بیٹھ کر کسی معمولی سے شیر کو یا معمولی سے مجموعے کو بہت اچھا گردانتا ہے تو اس کا ایمیج جو اچھے پڑھنے والے ہیں لیٹریچر ان کے سامنے تو بالکل بریک ہو جاتا ہے کہ یہ یا ٹی وی کے لئے تعریف کر رہا ہے یا دوستی میں تعریف کر رہا ہے اگر وہ یہ خیال نہ رکھے اگر تو اس طرح دیکھیں بعض ملکوں کے ریڈیو نے یہ احتمام کر رکھا ہے کہ انہوں نے ایک چینل یا ایک پروگرام عالی میاری عدب کے لئے متین کر چھوڑا ہے اس پر جب وہ گفتگ کرتے ہیں تو ان کے جو بڑے عدیب ہیں بڑے نقاد ہیں وہ اپنی سطح سے کرتے ہیں لکھنے والے کی عوام کی سطح سے نہیں کرتے نہیں کرتے آپ کے یہاں ابھی چینل نہ ٹیلی ویژن کے نہ ریڈیو کے اتنے بہت ہوئے ہیں کہ آپ ایک احمطن مخصوص عدیبوں کے لئے یا عدب دوستوں کے لئے پروگرام کر سکیں آپ تو ابھی صرف اس منزل تک پہنچے ہیں کہ صاحب ان ذرائع ابلاغ تک عدب کا لفظ اور عدب سے کوئی تعلق تعلق عامہ قسم کی چیز پہنچا دیں تو اس صورت میں یہ مجبوری آپ کی ہو جاتی ہے کہ آپ چونکہ ہر ایک کو اسے بات کر رہے ہیں آپ اسے بھی بات کر رہے ہیں جو دکان پہ بیٹھا ہے اسے بھی بات کر رہے ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں اسے بھی کر رہے ہیں جو کپڑا بیچتا ہے تو اب ان سے آپ کہیں کہ صاحب اس میں وہ فلان عدبی سطح اور فلان میار کے مطابق اس میں یہ خامی رہ گئی ہے تو وہ سوائے اسے کہ آپ سے اور آپ کے عدب سے بیزار ہو اور کوئی نہیں ہوگا رشتہ لیکن اگر کسی عدبی مجلس میں اگر کسی عدبی جریدے میں اگر کسی تنخیدی محفل میں بات اس سطح کی ہو کہ بہت عالی چیزیں نہ ہوں مگر ان کو بہت عالی کہا جائے بہت عظیم کہا جائے تو وہ اس میں کچھ آپ کو شکایت کی گنجائشت زیادہ ہو یہ پرگرام جو ہے نوائے عدب جس میں ہم آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں نوجوانوں کا پرگرام ہے تو یقینا انہیں دلچسپی ہوگی آپ کے خیالات سننے سے جو نوجوانوں کی شیری تخلیق کے متعلق ہو سب میں تو یہ سمجھ دوں کہ نوجوانوں کو شیری تخلیقات کرتے رہنا چاہیے بے چین نہیں ہونا چاہیے رائے کے لیے اور ہماری رائے کے لیے انہیں بالکل بے چین نہیں ہونا چاہیے انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی اپنی تسکین کتنی ہوتی ہے انہیں شیر کہنے سے کتنی مسررت حاصل ہوتی ہے کہانیاں لکھنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے اور اس بات کی کتنی تکلیف یا کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے میار اپنے لیے خود قائم کر رکھیں ان پر وہ پورے اترتے کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے اب ممکن ہے ایک نوجوان کی چیزیں میرے مزاج کے مطابق ہوں میں پسند کروں دوسرے کی میں نہ کر سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اہم ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ خدا حافظ رشتہ رفتہ ہے کیا جادہ فردہ کیا ہے رشتہ رفتہ ہے کیا جادہ فردہ کیا ہے ہم کہاں ہیں یہ شب و روز کا سہرہ کیا ہے ہم کہاں ہیں یہ شب و روز کا سہرہ کیا ہے اس تلون قدعے زیست میں اپنا کیا ہے اس تلون قدعے زیست میں اپنا کیا ہے چند خوابوں کے سراب ان پہ بھی دعویٰ کیا ہے چند خوابوں کے سراب ان پہ بھی دعویٰ کیا ہے خود کو پہچان رہا ہوں اسے چاہا کیا ہے خود کو پہچان رہا ہوں اسے چاہا کیا ہے میرا ہی آئینہ جان ہے وہ چہرہ کیا ہے میرا ہی آئینہ جان ہے وہ چہرہ کیا ہے موج خون کا یہ سفر کیا ہے تمنا کیا ہے موج خون کا یہ سفر کیا ہے تمنا کیا ہے تو کے دریا میں ہے سن نغمہ دریا کیا ہے تو کے دریا میں ہے سن نغمہ دریا کیا ہے چاہے جانے کی حوس اور ہے چاہت ہے کچھ اور چاہے جانے کی حوس اور ہے چاہت ہے کچھ اور دل ہی دریا ہے تو شبنم کو ترستا کیا ہے دل ہی دریا ہے تو شبنم کو ترستا کیا ہے اتنا پاسا تجھے محسوس کروں اپنی طرح اتنا پاسا تجھے محسوس کروں اپنی طرح راہ میں رنگ کا آواز کا پردہ کیا ہے راہ میں رنگ کا آواز کا پردہ کیا ہے وقت کی رو سے جب اس درجے بدل جاتے ہیں دل وقت کی رو سے جب اس درجے بدل جاتے ہیں دل پھر یہ وابستگیے نقش کفے پا کیا ہے پھر یہ وابستگیے نقش کفے پا کیا ہے تیز طوفان حوا منتشر اور آق حیات تیز طوفان حوا منتشر اور آق حیات پل کی پل پل کے اٹھا دیکھ کہ کیا تھا کیا ہے پل کی پل پل کے اٹھا دیکھ کہ کیا تھا کیا ہے ورقِ غنچہ پہ ہے کس کے لہو کی تحریر ورقِ غنچہ پہ ہے کس کے لہو کی تحریر دل پریشاں ہے کہ آج آنکھ نے دیکھا کیا ہے اور تم بھی ٹک دیکھیو اس شہرِ ترب کے سر پر تم بھی ٹک دیکھیو اس شہرِ ترب کے سر پر رینگتے سامپ کے مانند دھوان سا کیا ہے تم بھی ٹک دیکھیو اس شہرِ ترب کے سر پر رینگتے سامپ کے مانند دھوان سا کیا ہے اس چراغاں سے اندھیرے گئے اندھیر رہا اس چراغاں سے اندھیرے گئے اندھیر رہا دل بجے جاتے ہیں جس سے وہ اجالہ کیا ہے دل بجے جاتے ہیں جس سے وہ اجالہ کیا ہے دستو پا بستا ہیں لب بند ہیں آنکھیں شب پوش دستو پا بستا ہیں لب بند ہیں آنکھیں شب پوش آخر ایک گریہ تنہائی مدعوہ کیا ہے کیوں اندھیروں کے خداوند ہیں گھبرائے ہوئے جالسہ چار طرف روشنیوں کا کیا ہے جالسہ چار طرف روشنیوں کا کیا ہے کچھ لہو اور کہ اس شمہ کا شولہ نہ بھجے کچھ لہو اور کہ اس شمہ کا شولہ نہ بھجے حرف حق زندہ رہے یارو ہمارا کیا ہے حرف حق زندہ رہے یارو ہمارا کیا ہے موسیقی